موسیقی 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 اگرچہ وفاقی وزیر اطلاعات نے اس حوارے سے صرف مذہبنی منافرت اور ریاست کے خلاف بولنے والوں کا ہی ذکر کیا لیکن سوشل میڈیا سارفین کے ایک بڑی اکثریت میں تشویش کی لہے دوڑ گئی ہے لیکن سائبر کرائم ایک کا نشانہ سیاسی مخالفین اور ان کے حامی بھی بن سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے خود تحریک انصاف ماضی میں سوشل میڈیا پر کریک ٹاؤن کی شدید مخالف خالف رہی ہے لیکن یہ تب کا قصہ ہے جب تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور نون لیگ حکومت میں اور نون لیگ کے وزیر داخلہ چودی نصار کی کیا پوزیشن تھی یہ بھی سن لیتے ہیں پاکستان کا قانون پاکستان کا آئین سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر اٹیک ہے پاکستان کے ویلیوز انڈر اٹیک ہیں مادر پدر سوشل میڈیا بھی کسی معذب جمہوری ملک کے لیے ناقابل قبول ہے ہمارے ویلیوز کو اٹیک حملہ کرنے والے ان کو ہم نے کٹیرے میں لائیں گے ہمارا آئین کہتا ہے کہ فوج اور عدلیہ بطور ادارہ کی تزیگ نہ کی جائے میں مازد سے کہتا ہوں وہ آزادی ادارہ رائے کے مامے اور چاچے نہ بنے خود وزیر اعظم عمران خان نے سابقہ دور حکومت میں ایف آئی اے کی جانب سے چند سوشل میڈیا ایکٹویس کے خلاف کریک ٹاؤن پر تنقیدی ٹویٹس کیے تھے ٹویٹس اب آپ کو اپنی سکرینز پر بھی نظر آ رہے ہوں گے عمران خان نے حکومت پر کریک ٹاؤن کو سائبر کرائم ایکٹ کے غلط استعمال کا الزام آئیت کرتے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹویس کے خلاف کروائی پر سڑکوں پر احتجاج کی دھمکی بھی دھی ڈالی تھی اور فواد چوہدری نے اس کو مسلمی قنون کی فیشزم سے تعبیر کیا تھا سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ نفرت انگیزی کی تعریف کی جائے گی اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کریک ٹاؤن کا نشانہ بننے والے افراد واقعی مذہبی منافرت یا ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ دیگر قوانین کی طرح سائبر کرائم ایکٹ کا غلط استعمال نہ ہو اور کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں کنٹرول سوشل میڈیا ممکن ہے دوسری جانب مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف اور سپیکر قومی اسیملی اسطقیسر کو عدالت سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے آج لہور ہائی کورٹ نے میاں شباز شریف کی آشیانہ ہاؤزنگ سکیم اور رمضان شگر ملز کیس میں زمانت منظور کر لی ہے اس کے بعد آپوزیشن لیڈر کو کم از کم ریمانڈ کے چکر سے خلاصی مل گئی اور سپیکر قومی اسیملی اسطقیسر کو شیخ رشید کی تنقید سے یونکہ وزیر ریلوے شیخ رشید کا شباز شریف کی چیرمنشپ پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کسی ایسے شخص کو چیرمن پابلک اکاؤنس کمیٹی نہ بنایا جائے جو خود جو رمانڈ پر ہو کیا شباز شریف کی زمانت سے ان کے کیس نظبوت ہو سکتا ہے کیا وفاقی قومت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے کیا اب بھی شباز شریف کی بطور چیرمن پابلک اکاؤنس کمیٹی مخالفت کی جائے گی اور کیا اب بھی وفاقی وزراء کو ڈیل یا ڈھیل کی خوشبو آ رہی ہے ان اشیوز پر بات کرنے کے لئے آپ کا تعرف کراتی ہے اپنے مہمانوں کا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب پاکستان مسلمی نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا صاحب اور سن کے بلدیات کے وزیر سید غنی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا جاوید عباسی صاحب پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض شباز شریف صاحب کے لئے ریلیف ہے یا اسد قیسر صاحب کے لئے بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اسد قیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کسٹوڈین ادف دا ہاؤس ہے اس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ سپیکر کرتے ہیں اور اس نے خود اپنے طور پر نہیں کیا بلکہ یہ جب آپ مجھے یقین ہے کہ آپ پبلک ایک کونٹ کمیٹی کی حوالے سے بات کر رہی ہوں بالکل تو یہ شباز شریف صاحب کے لئے کبھی بھی نکاہ گیا کہ یہ شیط شباز شریف صاحب لیں گی یہ شیط ساری اپوزیشن نے کہا تھا کہ جو بھی نشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس کو ملنے چاہیے نشنل اسمبلی میں پرائیم نسٹر کے بعد دوسری جو بڑی پوزیشن ہوتی ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کی ہوتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی ہوتی ہے لیڈر آف ہاؤس جو کہ امران خان صاحب ہے پرائیم نسٹر نے لہٰذا یہ پہلے سے ایک روایت چلی آ رہی ہے اور یہ ایک تیڈیشن تھی کہ پہلے چود دن سالی خان صاحب بھی تیڈیشن میں تھے تو ہمارے اس وقت وہ رہے اور پھر خرشید علی شاہ صاحب رہے تو ہم نے کہا کہ تیڈیشن چلی آ رہی ہے اس کو جاری دینا چاہیے اب وہی کام سپیکر صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے انہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے اس میں لابی کیا ہے اس میں انہوں نے رول ضرور پلے کیا اور اس میں ہر بھی طریق انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب نے جب تقریب کی نشن اسمگری میں تو انہوں نے کہا ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لیکن مخالفت بھی بہت رہی ہے پاکستان تعلیق انصاف کے اندر اس میں فواد چودی صاحب شیخ رشید مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں نئے نئے آئے تھے پی ٹی آئی کی جو اصل کور گروپ تھا اس نے کبھی مخالفت نہیں کی جو نئے کچھ لوگ آئے تھے اور مخالفت وہ کر کے کر بھی کیا سکتے ہیں انہیں ایسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہ رہے تھے ہمارے الیکشن کے اوپر سخت ریزرویشن ہونے کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ یہ نظام چلتا رہے یہ پارلیمنٹ چلتا رہے اس ملکہ ہم جمہوریت کو آگے لے کے جائیں لیکن جو رویہ اختیار کیا جا رہے ہیں جس طرح کی باتیں کی جا رہے ہیں جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ کو جس طرح شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی ان کے اوپر انکوائری ہوا اگر شہباز شریف صاحب کو اوپر انکوائری ہے جو آج ثابت ہو گئے اللہ کے فضل سے ان کیسز میں کچھ نہیں ہے اس طرح عمران خان صاحب کو اوپر میرے پاری ہے لیکن جاوید صاحب معذرت زمانت ملی ہے ابھی تو کیس مکمل نہیں بالکل ہے آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ جب تک کسی آدمی پر کنوکشن نہیں ہو جاتی کسی عدالت سزا نہیں دے سکتی اس وقت تک تو آپ اس کو ملزم کہہ سکتے ہیں اس کے خلاف الزام ہیں یہ الزام جناب عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہیں یہ الزام کیابنٹ کے کئی وزیر ہیں جو آج کیابنٹ میں بیٹھ ہوئے ہیں ان پہ بھی ہیں تو کیا وہ وزیر صاحبان نے ہم نے استیفہ دیتی ہیں کیا وہ گھر چلے گئے کیا عمران خان صاحب اوپر ایک الزام لگیا تو وہ گھر چلے گئے انہوں نے استیفہ دیت گیا اگر یہ عمران خان صاحب استیفہ دے دیتے ہیں کہ میرے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ ثابت کرے گا وقت ان کے جو وزیر ہیں ان کو اوپر الزام لگا ہوا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے فیصلہ کرے گے تو پھر تو مورال ہے یہ ٹھیک تھے شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایسی بات کرنے کا لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرے یہ کر کیوں رہے میں آگے اس کی وجہ بتا دوں میں اب ویسل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے میں وجہ بتا دیتا کہ کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے قوم سے اور لوگوں سے وعدے کی گئے تھے جو لوگ اب پوچھ رہے ہیں جو منگائی کا انہوں نے طوفان کھڑا کیا گیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں آئیں گے تو جو گیس اور بجلی کے پریسز ان کو کم کریں گے آپ دیکھ لیں کہ وہ کان پہنچ گئی ہیں ڈالر کان پہنچ گیا ہے یہ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ پچاس لاکھ لوگوں کو ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور ایک کرون نکویاں دیں گے اس طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے اور سب سے زیادہ کہ پارلیمنٹ میں ساتھ مہنے ہو گئے ہیں ایک لیجسٹیشن ابھی تک نہیں لے سکے تو عوام جب ان سے یہ پوچھتی ہے یہ نان ایشو میں لے جاتے ہیں یہ تاکہ رات کوئی ٹاک شو میں یہ پبلک اکانٹ کمیڈی کا چیئرمنٹ کر رہے گا یا نہیں دے گا اس لیے کہ وہ جو عوام کی اثر ایشو ہیں ان سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں نہ یہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کو ایسا کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن فیصل وارڈا صاحب آپ نے بھی تو کہا کہ شباز شریف صاحب کو اس لیے زمانت ملی کیونکہ کیس کمزور ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہ اب یہ جانبوچ کے کر رہی کیس کمزور بنا رہی ہے بہت شکریہ عمبر صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا کیس کمزور ہے میں نے یہ کہا کہ یہ سوالیاں نشان انویسٹیگیٹنگ اداروں کے لیے کہ اگر تو وہ چیف انگزیکٹیو نہیں تھے رمضان کے تو پھر ان کا پکڑا کیوں تھا اور ریفرنس کیوں بنایا تھا قوم کے ساتھ کیا مزاق کر رہے ہیں یہ کیا تحقیقاتی ادارے اور کیوں نہیں شبایت پہنچا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شبایت سپریم کونٹ میں دیں گے تو کیا کسی کی جیم میں رہ گئے تھے کسی کی گاڑی میں رہ گئے تھے کسی کی فائل میں رہ گئے تھے سوال تو ہوں گے اب اور اس کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے اور میں ادھر عباسی صاحب کو بکر ان کی بات سنوں گا کہ اگر تو وہ چیف اگزیکٹیو تھے انہی جو کورڈ کا ورڈک ہے تو پھر ان کا پکڑا کیوں تھا اور کیا علیم خان اور شرجیل میمن کا قصور کیا کلبوشن سے بڑا ہو گیا ہے کہ ان دونوں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور ان کی محل نہیں ہو رہی اور جو پرابلم آپ نے پہلے اپنے انٹرڈکشن میں کہی کہ کیوں ہم یہ پی ایس ای کے اوپر ابجیکٹ کریں اس کا ریزن ہے ہمارا ہمارا ریزن یہ ہے سمیت میرے کہ میں نے عباسی صاحب کو پچھلی شوہ پہ بھی کہا تھا کہ آؤٹ اپ پروٹیس میں نے اپنا منسٹر انکلیف سرکاری گھر چھوڑ دیا کہ ایڈون وانڈو بی اراؤنڈ دا سیم ویسیلیٹی ویش عباس شریف صاحب ریزن بینگ کہ آپ کیا نظام بنا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ جیلوں میں جیب قطرہ منشات بیچنے والا قتل کرنے والا کڈیپنگ کرنے والا آٹھ اٹھ سال سے اس کے کیسوں کی سنوائی نہیں ہو رہی وہ جیل میں بندے اس میں بھی الزام ہے ثابت نہیں ہوا ہوا تو ان کو بھی جیلوں سے چھوڑ دیں کیا ایک ایم میں نے کے لیے قانون کچھ اور ہے اور ایک جیب قطرہ گھدہ گاڑی رکشہ والے ایک عام آدمی کے لیے کہ قانون کچھ اور ہے یہ آپ دو قانون ایک نئے پاکستان میں نہیں کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو ہم اس کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں نمبر تین ہم نے ایٹرانومس اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا اس انڈیپینڈنٹس کی آپ نے جھلک یہ دیکھی کہ اٹھ پندرہ سال پر آیا کیس کے اندر علیم خان صاحب کو اریس کر لیا ہماری گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہاں تکہ بھی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا اب ہمارے سوال یہ ہے کہ جو کور کرپٹ کرمینل کرپشن کے اندر انوالو ہے ڈیکٹ سے جنہوں نے ملک کو تباہی کے راستے میں لگایا ادارے ختم کر دیئے جنہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے ڈان لیگ جیسے کیسز کی اپنی افواج کو بندام کیا وہ لوگوں کو کیسز میں ایک تو لیٹ کیوں لائے جائے اور لیٹ ہونے کے بعد کی بیلے کیسے ہو رہی ہیں اور بیلے کورٹ کو نہیں بلیم کر رہے ہیں تو فیصل صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے کیا یہ قانون کو کہہ رہے ہیں عدالتوں کو کہہ رہے ہیں نیب کو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں دیکھے میں بڑا کیٹیگورکلی کوٹس کو تو میں کہنے کا بجائے ہی نہیں کر سکتا کیونکہ نوبریز اب عبداللہ جو کوٹ نے کہا اس کا اترام کرتے اور کوٹ نے وہی کیا ہے جو ایویلنس پروڈیوز کیوں کیونکہ قانون تو اندھا ہے تو اندھے قانون کے اندر جو رکھا گیا ہے اسی پہ بسیجن ہونے مسئلہ یہ جو رکھنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں رکھا وہ ایویلنس کیوں سپریم پورٹ نہیں رکھا اور بار بار یہ کیوں آ رہا ہے کہ کبھی آپ کے پروسیکیوٹر جو ہے وہ دو روپے کا سلکس اٹھا کے لے آتے ہیں اور سامنے دس کروڑوں والا ہوتا ہے وہ اس کیا کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ اس کیا کہ سرسر کر کے بات کر رہا ہوتا ہے آج اے آر وائی میں بھٹی سامنے کہا کہ جی اطلاع یہ ہے تو فیصل صاحب پھر ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے کیا ہم ڈی جی ناب لاہور کو ٹھہرائیں کیا ہم جیمن ناب کو ٹھہرائیں افکورس تحقیقاتی ادارے کیوں فیل ہو رہے ہیں بار بار اس ملک کے اندر 65 سال سے کاؤنٹی بلیٹی کیوں نہیں ہو پاتی یہ کیا دا ڈراما ہے کہ آج یہ کہا گیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں ایویڈنسز پیش کریں گے یہاں نہیں کیے بھول گئے تھے کیا یا جلدی تھی صبح سردی بہت نہیں یا ناشتہ نہیں ملا تھا یا جیم میں رہ گئے تھے کسی گاڑی میں فائل تھی یا کسی کی ٹیبل میں رہ گئی تھی کیا ہو رہا ہے یہ مطلب ہم گورنمنٹ کے ریپیزنٹیٹس ہیں اگر ہمیں ہم اداروں کو انٹیفیرنس نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے ہماری کبزوری سمجھے ہمیں جب سٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اس پالیسی کے تحت پوری مشینری کو چلنا ہے which means no tolerance corruption کے اوپر as simple as that اور یہ ڈراما پہلی دوا دی رہا جو حمزہ شہباز کے لیے ہیرنگ ہو رہی ہے اس ہیرنگ کے اندر آپ کو نیب کے پروسیکوٹر کی باتوں سے آپ کو کیا لگ رہے so i'm not blaming the court at all court تو وہی کرے گی جو اس کے آگے رکھا جائے گا نیب کی پروسیکوشن نیب لاہور اور نہیں نہیں i'm not talking about نیب لاہور میں ہر تحقیقاتی ادارے کی بات کر رہا ہوں یہ سب کا حال یہ ہے یہ سب کا حال ایک کیس میں نکل گئے ایک کیس میں روگلے this is all i watch this is all drama going on what the we have to say public this is a drama i watch a drama ہے لیکن میں چاہتی ہوں بس سعید وری صاحبی گفتوں میں شامل ہو سعید وری صاحب یہاں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی merit پر زمانت ہوئی ہے یا کوئی deal ہے دیکھیں عدالت میں کیا ہے فیصلہ عدالت میں facts جو ان کے سامنے ہوں گے اس کو دیکھا ہوگا جو material ان کے سامنے آیا ہوگا اس کو دیکھا ہوگا تو اس لیے مجھے یہاں بیٹھ کر یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے ہمیں یہی کہنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ عدالت میں ان کے سامنے جو چیزیں آئی تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے باقی اگر کوئی back channel کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو جب وہ سامنے آئیں گے پھر اس پر بات کریں گے فیلحال تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بات نہ مناسب ہوگی لیکن مجھے ایک بات پہ بڑی حیرت ہو لیے میرے دوست ہیں فیصل بابڑا صاحب انہوں نے دو مرتبہ کہا کہ ہم نے اداروں کو آزادی دی ہم نے نیب کو آزادی دی تو میرا یہ خیال ہے کہ نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے پچھلے چھ سات مہینے میں اور نیب کا وہی قانون ہے جس پر تمام جماعتیں اعتراضات کرتی رہی ہیں اس کے باوجود بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکے آج پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو رہنماء ہیں وہ بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے ہم یہ بات تو پہلے دن سے کر رہے ہیں جب دوہزار آٹھ میں وہ حکومت میں آئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی میں کوئی سینر ایلیمنٹ ہے لیکن صحیح صاحب پھر کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ کچھ تبدیلی لائے جائے قوانین میں اصلاحات لائے جائیں دیکھیں ہمت تو میرا خالب ہو سکتی تھی لیکن شاید پہلے پی ایم ایل این نے وہ غلطی کی اور انہوں نے اس کا خمیازہ بھکتا ہے اچھا خاصا اور اب شاید وہ غلطی پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے اور جس طرح بھی آغاز ہوا ہے کہ ان کے لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں اور ان کی آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں نئی ملک صاحب نے کچھ روز قبل کہا کہ بزنسمن کو تنگ کیا جا رہا ہے پھر ظاہر جب علیم خان پکڑے گئے تو وہاں سے کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا آج جب شہبائش شریف صاحب کی زمانت ہوئی ہے تو اس پر کسی اور انداز میں بہرحال کچھ اعتراضات ہیں کہ نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا کوئی نچوڑ نکالے ہیں تو اس پر آپ ایک ہی نکتے پہ آتے ہیں کہ نہ نیب کا قانون ٹھیک ہے نہ نیب کی کارکردگی ٹھیک ہے اور جو کچھ نیب کر رہی ہے شاید اس کا طریقہ بھی درست نہیں اس لیے کہ ہر جماعت کو مختلف طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف پچھلے کئی برسوں سے ان کا طریقہ اور ان کی جو سوچ ہے وہ مختلف رہی ہے جب پہلے ہم ہمیں یہ ذرا سا سختی سے ٹریٹ کر رہے تھے تو اس وقت وہ نون لیگ کے ساتھ سافت تھے پھر پچھلے کچھ عرصے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہی روایہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ تھوڑے سے سافت رہے اور یہ بلے کہتے رہے ہیں کہ علیم خان کو پکڑ کے انہوں نے کوئی شاید بڑا کام کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان کو پکڑنے کے بعد جس قسم کی پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی ہے میں چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں اور پریس ریلیز میں خود بھی لکھتا رہا ہوں اور مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ کس طرح سو سمجھ کے لکھے جاتے ہیں تو جو پریس ریلیز بیجی تھی نیب نے علیم خان کی گرہتاری پر وہ مجھے لگ رہا تھا کہ بڑے خوف کے اور ڈرڈر کے انہوں نے لکھی ہے خوف کے محول میں ڈرڈر کے لکھی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علیم خان کو پکڑا تو انہوں نے ضرور ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جان بھی جلد جلد چھوٹ جائے گی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے پیچھے یہاں میں آرکتی ہوں جرابید عباسی صاحب آپ کو حکومت کہتی ہے کہ نیب کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے علاوہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ شباشیل صاحب کو شاید ڈھیل مل رہی ہے آج فیصل وادہ صاحب مرحب ساتھی بھی ہے دوست بھی آج غصے میں بھی ہے محصر پروراما میں وہ اس طرح کے غصہ ہمارے پروراما میں نہیں ہوگا کبھی لیکن ایک بات انہوں نے بڑے سچے دل سے کہیے کہ یہ آئی واشتہ اور ڈھاما تھا اور یہ بات تم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کیس ہے یہ ڈھاما ہے اور مہربانی کر کے آپ اس بات کو ریلائز کریں آج انہوں نے بلکل خود ابھی اپنی مفتگو میں کہا ہے کہ یہ آئی واشتہ کرنے کے لیے اور ڈھاما کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہئے میں آج بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیس نہیں تھا تو اگر بنایا گیا تو یہ غلط ہے اور بیل ہوئی ہے تو ٹھیک ہوئی ہے دیکھیں نا یہ ایک طریقہ کہا اگر آج ان کے ایک منسٹر نے کہایا کہ ہم نائب کو کہتے ہیں کہ آپ اپیل کرے گا اور نائب کینسل کرے گا اور یہ بھی نائب کہہ رہے ہیں کہ نائب کو اس طرح ڈیل نہیں دی جا سکتی یہ سارے سٹیٹ انسٹیٹوشن ہمارے حکومت کے نیچے ہیں ایسی بات اگر کریں گے تو پھر کل جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ نائب اور پھر نیازی صاحب کا گھر جوڑ ہے یا حکومت اور نائب کا گھر جوڑ ہے تو یہ باتیں تو پھر آج سچی ہے ثابت خود کرنے جا رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں ایسی باتیں یا تو یہ خط کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نیچے نائب نہیں آتا نائب ازاد ہے کیس غلط تھا کیس میں کوئی جان نہیں تھی عدالت میں بیل کر دی عدالت کی مہربانی ہے اور اگر ان پر کیس نہیں بنتا تو نہیں بنانا چاہیے یہ سیاسی مخالف ہم ضرور ایک دوسرے کی ہو سکتے ہیں لیکن دشمنی کی آتاک چیزیں لے جانا میرا خیال ہے کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور پاکستان کی عدالتیں یہ خود کہتے ہیں ازاد ہیں اگر عدالت کو فیضہ ہمارے حق میں دے دے عدالت کہہ دے کہ نہیں کرپشن کا کیس ان کے خلاف نہیں بنتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ غصہ تو ظاہر ہے پاکستان مسلمی نواز کو بھی تھا جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا جیکھیں غصہ تو آتا ہے غصہ میں اب بلکل تھا غصہ اس دیئے تھا کہ ان کے کیسز میں بھی جو دونہ کیسز ہیں اور ابھی ہائی کورڈ میں ابھی اپیلیں پہنی ہیں اپیلیں آئیں گی میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ جب عدالت میں کوئی کیس وہ سمجوریس ہو اس پر زیادہ بات نہیں کرنا جو اکونٹ بلٹی کے ججہ نے جو ججمنٹ لکھی ہے اس میں کہیں بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی پرزمشن کی بیس پر جو ابھی فیصلہ آیا سرمان ہے کہ ابھی ہم پرزیون کرتے ہیں کہ اس زمین پرابٹی کے وہ مالک میاں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک کاغذ کوئی کیسی ہے ابھی نہیں ثابت کر سکی جس میں میاں صاحب کی مالکیت ثابت ہوتی یعنی کہ وہی ہوتا ہے اور جو پرزیون فیل والا کیس تھا اس میں تو بشیر جج صاحب نے لکھ کے لے جایا کہ ان کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے اچھا اپنے پہ آتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے پہ آتا ہے تو پھر غصہ آتا ہے تو پھر فیصل وارڈا صاحب ان کے پہ نہیں آیا ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا ازار بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ طریقہ کارٹ ٹھیک نہیں ہے یہ ازارتوں اور نائب جو غصہ ہے یہ بلکل نہ نکالیں آپ یہ بڑے دل کر کے کہیں گے اگر ان کے خلاف کیسز نہیں بنتے تھے ان کے خلاف ریویڈنس نہیں تھی تو یہ ڈرامے اگر آج ہمارے ساتھ ہوں گے کالین کے ساتھ ہوں گے میں جاتیوں سعید غنی صاحب سے اتفاہ کرتا میں جاتیوں فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب اس کا جواب دیں کیا یہ کیس واقعی آئی واش تھا انہوں نے خودکار مجھے اپنی بات میں دیکھیں دیکھیں میری بات بابا جیساں نے بہت کوئی بات ٹھیک کی ہے مجھے ایک بات بتایا امبر صاحبہ دیکھیں آج سے ڈیر سال پہلے شرجیل میمن صاحب جب یہاں سے گئے جب آ گئے تو ان کا ایکزیٹ انٹرول لسٹ میں جاننے کے بعد ایکزیٹ انٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا میں نے اس تو بھی آواز اٹھائی تھی جو بات حق کی ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو ایمکی ایمکی ہو نون کی ہو کاف کی ہو ہم اٹھائیں گے ہمارا کوئی دشمنی کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے اور شرجیل کو پھر آنے کے بعد وہ خود آیا خود آنے کا اس کو گھسیٹا گیا اس گھسیٹنے کے بعد پچھلے ڈیر پہنے دو سال سے وہ جیلی کار کوٹلی میں پڑھا ہے اس کی مہن نہیں ہو رہی ہے اس نے کیا پاکستان کا سب سے بڑا جروع کی ہے یہ میرا سوال ہے ایس گورنمنہ پاکستان میں سوال کر رہا ہوں یہ میں نے جب میں گورنمنہ پاکستان نہیں تھا تب بھی سوال کر رہا تھا کیا علیم خان کا پندرہ سال کے بعد کیس اٹھایا کوئی بات نہیں اٹھایا آپ اٹرانیمس اتھا رہا ہے ہم انڈیپینڈنٹ آپ کو آپ کی پرفارمنس ہم انڈیپینڈ نہیں کرتے ایتنا باعث صاحب کو یہ آت دے رہا ہوں کہ ہم نے کیسز نہیں بنائے تھے یہ پیپلز پارٹی کے دوار کے کیسز آپ پہ بنے ہوئے لیکن سوال میں رہے گی جب کوٹ نے اپنی بیل دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کے وہ تھے ہی نہیں چیف ایگزیکٹیو تو میں نیچرلی ایک نومل آدمی ایک باکل آدمی باشعور آدمی یہی کہے گا کہ پھر ان کو کیوں ڈالا تھا نیپ نے یہ تو سوال دیفرینٹلی نیپ کے اوپر کھڑا ہوئے تھا سوال اچھا جی اس کے بعد نیپ کہتی ہے کہ ہم نے تو پھر آپ کیا نیپ پر اثر حداظ ہونے کی کوشش کریں گے ہم سپریم کورٹ میں کریں گے ہم پر صاحب ایک منٹ مجھے کپلیٹ کرے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیل دیئے تو ہم سپریم کورٹ میں ایویڈنسز دیں گے تو بھائی آپ نے یہاں ٹائمز آئے کیا تھا اپنا بھی قوم کا بھی ملزم کا بھی میڈیا کا بھی بھائی آپ سپریم کورٹ میں دینا تھا تو یہاں کیوں کیس کیا تھا اگر یہاں کیا تو یہاں ایویڈنسز دیتے ہیں آپ سدھیں دوسرے کیس کی ایئرنگ کے اندر فواد ہے تو فواد کو بھی بیل دیتی کیونکہ وہاں بھی ایویڈنسز بھیک تھے تو پھر اس کو اس کیس میں کیوں پکڑا تھا پھر حمزہ شہباز کے کیس میں حمزہ شہباز کا لائر نہیں بات کر رہا نیپ کا لائر دیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ بہت چینس آرے تو بھائی اگر بہت چینس آرے تو پھر سب پہ کیسے ختم کرے پھر یہ ڈراما نہ کرے نا یہ بریکنگ نیوز نہ چلائے اگر ہم انڈیپینڈنٹ اور انٹیفیرنس نہیں کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مطبعی طریقے سے انڈیپینڈنٹ ادارے انڈیپینڈنٹ اپنا کام کرے بیس اور وارڈ دیف کلیم طال کلیمز کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے شواہد ہیں تو اگر شواہد ہیں تو وہ کونٹ میں کیوں نہیں بڑیوز ہوتے یہ تو سوال ہے ہر انسان یہاں میں اس لئے روکوں گے فیصل صاحب مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ویلکم بیک تو تیشو اور یہاں آپ کو خبر ہم نے اس سے پہلے دی تھی بریک سے پہلے کہ میاں نواز شریف کو جنہ حسپتار منتقل کیا جا رہے چار میڈیکل بورڈ ہوئے تھے ان کے دل کے ظاہر امراض کی تکلیف ہے ان کو اور کانسٹنٹ مانیٹرنگ کی بھی سفارش کی گئی تھی ان کی رپورٹس کے مطابق فیصل واردل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درست قدم ہے کہ ان کو جنہ حسپتار منتقل کیا گیا ہے کیا یہ بھی ڈھیل ہے دیکھیں جنمبر صاحب مجھے تو آج آئی روڈو کسی چینل کے اوپر میں سن رہا تھا ٹکر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج موسم بہت اچھا ہے میاں نواز شریف صاحب دے اور میں اگلے جمعہ تک جاتی عمرہ میں نواز پڑھوں گا ہائے ریلی ڈونٹ نو کہ وہ کس بیس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو بیمار ہے اور بیماری کے اندر سیلیکشن آئن چوائسز آف ہسپنل نہیں ہوتی ساڑھ سات سو آدمی نا علاج کی فرامی میں جیل میں مر چکے آج تک انتقال کر گئے ہیں یہاں بیس بیس سال بعد ہائے کورٹ نے جب آرڈر کیا ہے کہ ایک عام آدمی آدمی انوسنٹ ہے ایکس تو پہنے چلا وہ وہی مر گیا ہے وہ مر چکا ہے وہاں اور یہاں آٹھ آٹھ سال تک سنوائی نہیں ہوتی ایک عام غریب گدہ گاڑی رکشہ چلانے والے کیوں آپ ادھر جا کے پوچھیں اور ان کو اپنے الزام پر رکھاوا ہے اب وہ کیا کنوٹ ہوگے نہیں ہوگے تو عدالت پیسلہ کرے گی لیکن یہ اتنی جلدی جلدی چیزیں اور یہ تحقیقاتی اداروں کا فیلئر لیکن اگر منتقلی کی بات کریں میاں نوازشکی ہسپتال میں تو یہ پنجاب حکومت کا ظاہر قدم ہے آپ کی حکومت کا قدم ہے یہ کوئی تحقیقاتی ادارے کا فیصلہ نہیں ہے امبر صاحبہ میری بہن آپ کے قانون پاکستان قانون میں غلط کام کرنے کی اجازت ہے ٹھیک کام کرنے کے لئے قانون روکتا ہے یہ بھی قانون اور پولیس ریفاربز اور پولیس آرڈر کا حصہ ہے کہ اگر بڑا عدمی مجرم یا ملزم ہو اور اس کو آنکھ کا درد ہو تو وہ دل کے دورے کے اندر ہسپتال چلا جائے اور اگر بہت بڑا عدمی ہو تو پھر اس کو آپ امریکہ لڈنڈ بھی بھیج دیں ان کی منچار خواہش کے ساب سے وہ ایس حقوبت پر ہی ہو سکتا یہ ہوتا رہا ہے پہلے یا بریک ہمتی ہے جاوید اپاسی صاحب کیا یہ لندن جانے کی لئے راہمار ہو رہی ہے یہ وادہ صاحب کا غصہ جو ہے وہ اپنی جگہ ضرور ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات جو آج کر رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ چار بوڑ ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر نے کیے جو ڈاکٹر پنجاب وہ مہت کے نیچے آپ کام کرتے تھے ان میں بہت سارے ڈاکٹروں کو بٹھایا گیا اور چاروں کی ایک ہی رپورٹ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہسٹری ہے میڈیکل کی اور آخری تو جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ آئی تھی کہ ان کو کانسٹنٹلی ان کو مانیٹر ہونا چاہیے اور ایک ایسے ہسپتال میں رکھنا چاہیے جانک کارڈیک یونٹ ہو اور مسلسل ان کو مانیٹر کیا جائے اب ان کو آج اگر یہ فیصلہ جو طرح میں نے چوئے آپ کی پرگام میں بھی یہ خبر سنی ہے ان کو بہت پہلے ان کو بھیج دینا چاہیے تھا جسے دن پہلے دن رپورٹ آئی ہے ان کو میڈیکل اسی دن بھیجنا چاہیے تھا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو یہ معاملہ کر کے جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کا حلاج ہونا چاہیے تھا انہیں ہسپتال میں لے جانا چاہیے تھا ان کا پوزشن سیریس ہے ڈاکٹروں نے بورڈ بیٹھا ہے اور بورڈ انہوں نے بٹھایا ہے جیل ڈاکٹر پہلے دیکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے جو ہیں وہ بورڈ بنائے ہوں گے بورڈ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹروں کے انہوں نے نتیجے پہ پہنچے ان کو کسی ایسی اسپتال میں لے جائے جو مسلسل ان کی منیٹر کرے ہم کس سے دیل مانگیں ان سے ان کے پاس نامیں کوئی دینے کیلئے ہے نہ کبھی ہم دیل مانگیں گے آج اگر یہ فیصلہ ہوا ہے ڈیل ہوا تو یہ پنجاب حکومت نے کوئی کہا ہوگا کہ ان کو فلانچے کا لے کے جائے ظاہر ہے سوبرین نے جیل نے کہا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت جو زمانت مانگ رہی ہے اسام آدھائی کورٹ سے اور وہ بھی طبی بنیادوں پر اس کو تھوڑا سے ایک پرونٹ کرنے کے لئے یہ رائٹ ہے کسی بھی جو بھی کوئی بھی پاکستان کے اندر اگر کسی بھی کیس میں ملبس ہے اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کہہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہائی کورٹ میں ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں ان اپیلز کا فیصلہ نہیں ہو جاکتا اس وقت تک سزا سسپینڈ کی جائے کیونکہ میاں صاحب کا بڑا سیریس جو زمانت کی بنیاد جو صدا کی گئی ہے پھر گراؤنڈ ویک نہیں ہو جاتے کیونکہ اگر زمانت مل جاتی تو پھر بھی ہسپتال ہی جانا تھا نہیں ہسپتال ضرور جانا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ہوتی ہے یہ ہمارا حق ہے یہ رائٹ ہے ہمارا وہ آپ قانون کے اوپر برس رہے ہیں سات مہینے ان کو ہو گئے ہیں اگر قانون میں کوئی چیزیں ایسی نہیں ٹھیک تھی تو مربانی کر کے سات مہینہوں میں کوئی ایک قانون تو آپ لے کے جاتے ہیں کوئی ایک بل تو لے آ جاتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے ہم فوری اور سستہ انصاف کے لیے بڑا کام کریں گے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جب سب سے ریکارڈ لیجسلیشن لے کے آئے جائیں پرائیم نیسٹر جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک قویسٹن آور رکھوں گا جس طرح ہاؤس آف کامن میں کے اندر ہوتا ہے اور میں خود آکست جواب دیا کروں گا دو دفعہ یا تین دفعہ وہ پارلی میٹ میں آئیں ایک دفعہ وہ نیسٹرین ابھی تک سینٹ میں آئیں تو یہ کام جو کرنے والے ہیں آج یہاں صبح میں بھی آپ کی حکومت ہے مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے آپ سنتین کے قانون ٹھیک نہیں ہے اس کی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے کریں لیکن اس طرح جو آپ بھی کر رہے ہیں جو اس طرح آپ رہیہ اختیار کیا ہوا ہے جس طرح صاحب یہ سمجھ دیں کہ عدالتیں بھی آپ کے اندر ہونے چاہیے تمام انیورسٹی کیٹنگ عدارے بھی آپ کے اندر ہونے چاہیے حکومت سے پہنچ کر زمانت ہونے چاہیے حکومت سے پہنچ کے نیب گوائی دے اگر کسی نے وکیل نے یہ اچھی بات کی کہ میں ہمارے ساتھ کوئی تعوان کر رہا امران خان صاحب کو تو کسی نے عریسٹ نہیں کیا ان کے کیئے ہور وزیر ہیں جن کے انقوائی چل رہی ہیں ان کو کسی نے عریسٹ نہیں کیا اشید ہی نہیں کیا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ تعوان کر رہے ہیں تو اگر ہمارا کوئی آدمی ان کے ساتھ تعوان کر رہے ہیں عریسٹ کیوں کرتے ہیں بیسی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ تعوان نہیں کر رہا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا یہی گراؤنڈ ہو سکتے ہیں جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کسی کا ریفرنس فائل ہو جائے اس کے خلاف عدالت کا فیصلہ آ جائے تو وہ دوسری پوزیشن ہوتی ہے آج مربانی کر کے کسی کی ہیلتھ ایشو پر کسی کی صحت پر اور ایک پہلے بھی کامی نے لکھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیگنگ کلسون صاحبہ کتنی سیریس تھی کتنی زیادہ بیمار تھی تو اکیہ نے اس وقت لگائے تھے کہ جی یہ جو لے کے گئیں یہ ایسا نہیں ہے ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کسی بھی ریڈر کسی بھی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے ایسی ذاتیات پہ اترنا کسی طور پر جائز نہیں ہے ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے سید غنی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس طرح سے ہسپتال منتقلی ہو گئی میاں نواز شریف کی لیکن جو گراؤنڈز ہیں جو استعداد کی گئی ہے بیل کے لیے زمانت کے لیے کیا پھر ویک ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی صحت کے ایشیوز ہیں اور ہیں شاید اس پر ہمیں تھوڑا سا وہ سمجھنا چاہیے اس پر ہمیں کوئی اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آگے چل کر پھر ہمیں شرمندگی ہو اگر ان کی ہیلتھ کے ایشیوز ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ پر اس کا علاج کروائیں اور یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور عدالتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فرام کریں لیکن ابھی جو کچھ چیزیں بتا رہے تھے فیصل آرڈا صاحب کے باقی کیسز میں کیا ہوتا ہے اور یہاں جو خاص طور پر اشارہ ان کا پولٹیکل لوگوں کی طرف تھا کہ ان کی کیسز میں جلدی سے ہیرنز بھی ہو جاتی ہیں جلدی سے فیصلی بھی آ جاتے ہیں اگر کاش کہ ہم جو اس ملک میں قانون ہے ہم پولٹیشنز کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح کسی اور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے جب سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی مقدمات بنایا جاتے ہیں تو اس میں اکثر اوقات جو حکومتیں ہوتی ہیں جو ادارے ہوتے ہیں وہ اوورڈو کرتے ہیں جب آپ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ قانون کے مطابق کاروائی ہو اور اگر انہیں کچھ جرم کیا ہے تو اس کی اس کو سزا ملے بلکہ اگر مقصد یہ ہوگا کہ ہم کتنی تظلیل کر سکتے ہیں عدالتوں میں کتنا ہم ان کی کریکٹر اسیسیلیشن کر سکتے ہیں میڈیا میں کس طرح ہم ان کو قابو کر کے ہاتھ پر مرڑ کے ان کو جکا سکتے ہیں تاکہ یہ بولنا بند کر دیں یا ہماری مرضی کی جو چیزیں وہ کرنا شروع کر دیں جب آپ یہ کریں گے تو پھر اسی قسم کے فیصلے آئیں گے اس لیے کہ کانرال کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کی مرضی سے بدلنی سکتا ہے آپ کی مرضی سے اس کو آپ ٹویسٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہاں شاید لیکن سید ونی صاحب آپی کے پارٹی کے رکن ہیں چودی منظور صاحب انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پہلے تو زمانت ہوگی طبی بنیادوں پر پھر میانواز شریف لندن چلے جائیں گے لیکن ان کے پاس کوئی انفرمیشن کہیں سے آئی ہوگی تو انہیں بات کی ہوگی میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو میں اس طرح بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کہا انہوں نے بات کر دی ہو ان کے پاس کیا سورسز تھے انہوں نے خود اپنے پروگرامز میں بتایا ہوگا لیکن میرے پاس کوئی اطلاع تو نہیں ہے تو میں کم از کم ہوا میں یہ باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے فیصل وارڈا صاحب آپ اس بات پر قائم ہے پھر کہ ڈھیل مل رہی ہے دیکھیں جی ڈھیل دینا تو جو پالیسی ہوتی ہے کسی میں ملک کی وہ وزیر آزم کی ہوتی چیو ایزیکٹیو کی ہوتی چیئرمن آف دا پارٹی کی ہوتی اور سپریم جو پلیئر ہوتا ہے جس کو آپ ایم ڈی کہتے ہیں کمپنی کا جو مین انچارج ہوتا ہے وہ تو عمران خان صاحب ان کی پالیسی نو ٹولرنس کرپشن کے اوپر ہے زیرو ٹولرنس ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ بلکل سگنلنگ ہوئی ہے سگنلنگ کی گئی ہے کوششیں ہوئی ہیں اور ان کوششیں ان کو بتایا کہ پرانے پاکستان میں سب کچھ ہوتا تھا اور آپ کو عادت بھی پرانے پاکستان کی ہے نئے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا اور فلانا ہے اور ڈیمارکہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس شوائد ہوتے ایک آدمی کا چیف کورٹ کہہ رہی ہے کہ چیف ایگزیکٹیم نہیں تھے تو بھائی اس کو اٹھایا کیوں تو پھر آپ نے پھر تو آپ گورنٹ کے ساتھ بھی مزاق کرے اپنی نوکری کے ساتھ بھی مزاق کرے عوام کے ساتھ بھی مزاق کرے نولی کے ساتھ بھی مزاق کرے اور میں سعید غری صاحب بازی صاحب کی بات کو مانتا ہوں کہ اس پہ ترامیم کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اکاؤنٹیمیلٹی پروسیس کو اور ٹرانسپیرنٹ اچھا شفاف اور سپیڈی بنانے کی ضرورت ہے یہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہفتے میں بیل مل رہی ہے جسے کرپشن کے چارجز اسمان سے باتے کرے ایک عام آدمی جو ہے وہ کئی سالوں تو بیٹھا واہ ہے اور ایک ایم اے نے سب کچھ سے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنی نیڈر اور ایک ایم پی اے سندھ کے اندر جو ہے وہ پونے دو سال سے گریبان کے شما کے بٹنا میں اس کی سوائی دیر اس کی بیلی ہو رہی کیوں رہی ہو رہی بھئی اچھا دوسری جانب اگر اگر ہم لہور ہائی کورٹ میں جو رمارکس پاس کے گئے تھے اس کی حوالے سے بات کریں لہور ہائی کورٹ کا تو فیصل صاحب کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی رکنے اسیملی ترقیاتی کام نہ کروا سکے اگر یہی شواہد یہی ثبوت ہوں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نیاب کے پاس صرف مبہینہ طور پر شہباز شریف صاحب کے جو اختیارات سے تجاوز کرنے کی ایک الزام تھا لیکن اصل میں مالی بے ذابتگیاں تو نہیں تھی نا اس کیس میں آشانہ کی بات کی جائے تو دیکھیں جی اگر تو یہ سب کچھ پاکستان میں اتنا اچھا تھا تو پاکستان کیوں پیسٹ سال میں پیسٹ سال پیچھے چلا گیا ہے کیوں اس ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں کیوں کورٹ کے ورڈکز ہیں کہ عرب اور اپے ڈیولمنٹ کے کھا لیے گئے کیوں سپریم کورٹ کی آرڈرز ہیں دیکھیں نا کیوں کہاں سے یہ بیٹھے بٹھائے دولت بن گئی شگہ مل بن گئی ایول فیل اپارٹمنٹ بن گئے کہاں سے ساری چیز آئی ہیں انڈر ایز بچے عرب پتی ہو گئے تو کہی سے تو آرہا تھا اچھا چلے میں نے باندھی ہے الزامات ہیں اب میں سوال تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جی اگر کورٹ کے اندر وہ یہ آج کہہ رہی نیپ کہ ہم شواہد سپریم کورٹ میں دیں گے تو بھائی آپ یہاں کیا کر رہے آئے تھے بھر گھاس کھا رہے آئے تھے چین کتمی کر رہے آئے تھے گفتنی شنوگی کر رہے آئے تھے گپشم مار رہے آئے تھے یا بیکنگ نوز چلا رہے آئے تھے جن اداروں کا خلم چلانا ہے تو فیسز آپ فیسز آپ اگر اگر نیپ پی پاس وہ شواہد نہیں ہے یا وہ سپریم کورٹ کا اجزار کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے بڑے آجوں کے سزار ہی ہوتی ہیں ڈاکو کے جو ظاہرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اپوزیشن کے خلاف وہ ٹھیک ہیں وہ جائز ہیں میں دیکھے امبر صاحبہ مجھے ایک بات بتائے نا میں کئی پروگریز میں کہہ چکا ہوں کہ اباسی صاحب کو میں کیوں نہیں بولتا کہ آپ چور ہیں ڈاکو ہیں بہی ماں نے آپ نے پیسہ بنایا ہے نہیں بنایا تو نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے ان کے اچھی آواز میں لڑائی کیوں نہیں کرتے جو آدمی صاف ہے وہ صاف ہے ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے آپ ہم ان کو سمجھاتے کہ آپ لوگ اپنے لیڈران کی ذاتی چوری کو نہ جسٹیفائے کریں آپ کو اللہ نے منڈٹ دیا ہے آپ جیت کے آتے کوئی سینٹر ہے کوئی ایمیر ہے ہمارا کام ہے پاکستان کی خدمت کرنا اور لاؤز جو ہیں ان کے اندر اپارٹ فرم نیاب اور کورٹ لاؤز ایسے ہیں امبر صاحبہ کہ وہ قانون بنے ہی ہے چوری کے لیے اور قانون تھی کاؤ کرنے کے لیے ہے رہی نمبر وائد نمبر ٹو یہ کہ دیکھے کوٹ کو تو آپ اس لیے نہیں کر سکتے اور سپیشلی جو آپ کی کوٹ ہے وہ ایسا ہاں جسٹس کئیوں کی کوٹ رہی ہے نواز شیریف صاحب کے دور پر ججو نے فون پر آرڈر کیے سیفر احمد صاحب ہے جو اتصاب میں آرڈر چینج کرتے تھے کسی کو فسا جاتے تھے پھر پیروں میں پڑھے ذرداری صاحب کے ایراروں لے کے ساؤدیری میں رات و رات آپ ڈکٹیٹر سے بھاگ گئے بل سے یہ پریسیڈنٹ ہے یہی پریسیڈنٹ ان کو پتا تھے کہ شہر اس بار کی اتصاب ہوا لیکن ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک موشید شاہ صاحب نے ایک آج بیان دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ سیاست اب آزاد فضاؤں میں ہو سکتی ہے اب جبکہ زمانت ہو گئی ہے شباشی صاحب کیا آپ اتفاق کرتے ہیں یا ان کا اپنا ذاتی موقع ہے نہیں سہرے آزاد ہو گئے تو جیر سے باہر ہوں گے اور وہ جو سیاست آپ کو لگتا ہے کہ کیا آزاد اب اس کے لیے فضا آزاد ہو گئی ہے دیکھیں سیاست کے لیے فضا تو آزاد جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے اردگرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ تو اکثر اوقات ایسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید آزاد سیاست نہ ہو سکے لیکن ایلی ریشپ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے لیے ماحول کو ٹھیک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ماضی ماضی میں اس سے زیادہ مشکل دور میں پولیٹکس کی ہیں اور ہمارے لیے جو آج کا دور ہے وہ شاید ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہوگا جنہوں نے ماضی میں سختیاں نہیں جیری لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر پولیٹکس انحالات میں کر سکتے ہیں اور جو کرائیسس بظاہر نظر آتے ہیں لوگوں وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہماری نظر میں وہ کرائیسس نہیں اور بہت جلدہ وہ مشکلات سے نکل آئیں ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا شباز شریف صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کہ شباز شریف صاحب کو اب بھی چیرمن پابلک اکاؤنس کمیٹی نہیں ہونا چاہیے امبر صاحبہ اگر میں اتجاج کے طور پر اپنا سرکاری گھر ان کے براہ ویسلنٹی میں چھوڑ سکتا ہوں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں ان کو اور وہ سوال کریں جو خود انظاموں کی زد میں ہے انہی داروں سے ان کو روز بلایں ان سے پوچھیں اور ایک عام آدمی جو جیب کتا ہے غریب آدمی ہے وہ جیلوں میں سڑا ہوا پڑا ہوا مر جائے وہاں اس کو پوچھنے والا نہ ہو اور یہاں آپ بیس بیس گاڑیوں کے کافلے میں آئے اور منسٹر انقلیم میں رہے اور ان داروں کو بلا کے پوچھیں اور اپنی باری ہے پھر جھوٹا اعظام لگا کر اسیملی میں کہ میں نے گالی دی اور واک آؤٹ کر دیں ہم نے نہ اسیاست کی تھی نہ کر سکتے نہ کریں یعنی کہ فیصل صاحب یہ تہہ ہے کہ آپ شیخ رشید صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سپیکر قومی اسیملی اسید فیصل صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے دیکھیں جی میں ہنڈر پرسنٹ شیخ رشید صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں اور مجھے میری بات کو چینج یا میری بات سے مجھے بیک آف کرنے میں صرف ایک ہی آدمی اللہ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں وہ ہے میرے چیرمن میری پرائیم میری صاحب عمران خان صاحب میں ان کے ماتعیت کام کرتا ہوں آگے وہ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا لیکن ابھی تک میں نے اپنا پروٹیس ریجسٹرک کرایا ہے اور میرے شہباز صاحب کی سیکیورٹی میں بہت امجیکشن اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی گاڑیاں پانچ چھے پرائیم میری صاحب کی ان کی بیس یہ کیا مزاق ہے اربو کروڑا روپے ہم سرکاری جیلوں میں بھی دے اربو کروڑا روپے ان کو اقتدار میں بھی دے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جتنی ریکوائیڈ سیکیورٹی ہوتی دے یہ ایکسس سیکیورٹی کا کیا کونسپٹ ہے دیکھیں فیصل صاحب جو ہیں وہ دیکھیں نظر وارڈا صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں اسے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ بات کریں تو آپ کام بھر کر بھی نہیں ہیں اور کنٹینر پر بھی نہیں کھڑے یہ الزام پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ الزام عمران خان صاحب پہ بھی ہو تو پھر یہی ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی کیابرین میٹنگ موٹ کے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ پہ الزام ہے آپ مرکبانی کر کے سٹپ ڈاؤن کر دیں آپ کا الزام کلیور ہوگا اور آپ آ کے اوٹھ لے لیں اور اس کے علاوہ کوئی غور بندہ مکمل ہو تو پھر آپ باہر بیٹھ کر شاہباز شریف صاحب کے بارے میں اگر بات کرتے تو بہت اچھے لگتے آپ نے آپ کے پاس کوئی الزام نہیں ہے کہ کسی نے چور اور ڈھاکو اور کہنے کا اگر یہ صرف آپ نے پریزمشن کی بنیادوں پر یہ باتیں کرنی ہے اور کوئی حدالت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو میں سمجھ دوں کہ پھر آپ نے یہ کرج ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں سے معافی مانگی اور کہیں کہ جو ہم نے باتیں کی تھی غلط کیے بدقسمتی ہوگی ہے کہ جب سے آئی ہے مسلسلسل فی الزام لگانے پہ تلوی صرف لوگوں کو برا بلا کہنے پہ ہے لوگوں کو گالی دینے پہ ہے لوگوں کے لڑائی کرنے پہ آپ اپنی پرفارمیس میں لوگیں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ جب حکومت میں آئے ہیں جو آپ نے لوگوں سے وعدہ کیے تھے جو آپ کا منیفیسٹر تھا جو آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی ریاست کام کریں گے جو حکومت اپنے ملک کے حاجیوں کو جنہوں نے نہیں چھوڑا جنہیں اس سے زیادہ یہ اور کیا کر سکتے کہ جو پرانی ساری حکومتیں حاجیوں کو سبسیڈی دیا کرتے تھے حاج کرنے کے لئے انہیں نے وہ سبسیڈی بھی انہیں حاجیوں کی ویڈوا کر لیا جو کہتے تھے کہ ہم اگر باہر مانگنے جائیں تو ہم خودکشی کر جائیں گے کسی پرائیم منسٹر نے اس طرح جا کر ایک ایک ملک میں مانگ گئی بی ایک نہیں مانگی جس طرح یہ مانگ رہے ہیں اگر آج کوئی ملک میں کوئی مہمان آتا ہے یہ پہلے ٹنڈور آپ اٹھتے ہیں یہ ہمیں یہ بات دینے کیلئے ہے یہ اسلام یہ پاکستان جو ہے یہ نیوکلس سٹیٹ ہے یہ 21-22 کرون لوگوں کا ملک ہے اس میں بڑے عزت اور غیرت والے لوگ ہیں آپ نے ان لوگوں کو بکاری بنا دیا ہے اور پھر جب ملک کا پرائیم منسٹر دنیا میں کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا بزریعظم میں جہاں ہر ایک چور بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں ہر ایک وہاں ڈھاکو بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ کرپشن میرے ملک کے اندر ہو رہی ہے آپ دنیا میں ہمارا کیا چہرہ دکھا رہے ہیں کیا دنیا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے غصے میں اس ملک کے ساتھ جو کھڑوال آپ کر رہے ہیں جو ملک جو اس کا تماشا بنا رہے ہیں میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تباشا نہ بنائیں عدالتوں میں آپ اچھا حکومت میں آپ الزام نہ لگائیں آپ کے کوئی ثبوت ہے ہمیں لے جائیں ہمارے خلاف کیسز بنائیں ہمیں لٹکائیں عدالتوں کے ذریعے ہیں ہم آپ سے بیک نہیں مانگتے لیکن یہ جو رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ رویہ حکومتیں ایسا رویہ نہیں رکھتی اس ملک میں آپ کس طرف آپ میں سب کو لے کے جانا چاہتے ہیں لوگوں کا اس جمہوریت سے اس نظام سے دل ہی اٹھ جائے لوگ آج آپ اسمولی میں آپ نے ایسا مول پیدا کرنی ہے شاہد ہمیں نہیں ہو گیا آپ کمیٹیاں نہیں بنا سکے کس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں کمیٹیاں تو بجھے ہیں لیکن آپ نے جمہوریت کی بھی بات کی اب جمہوریت میں ظاہر ہے آزادی اظہار رائے کبھی معاملہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فواد چوزی صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ سوشل میڈیا میں کریک ٹاؤن ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں ہیٹ سپیچ کے خلاف ہوگا پہلے تو سعید غلی صاحب آپ کا اس پہ موقف لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک تشویش پائے جاری ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ ہو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اب دیکھیں جہاں تک فتوے جھوٹے فتوے لگانے کی بات ہے کسی کو واجب القتل قرار دینے کی بات ہے کسی کو کافر کرنے کی قرار دینے کی بات ہے مذہبی منافرت پھیلانے کی بات ہے مذاہب کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی بات ہے اس پر تو بالکل ریگولیٹ بھی اس کو کرنا چاہیے اس کو رکھانے کی کوشش بھی ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں پچھلے کچھ مہینوں سے بلکہ شاید ایک سال جڑھ سال سے جو کچھ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے اس سے آپ کا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا تو پہلے ہی بہت متاثر ہیں اور اگر اسی طرح سے آپ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی بدلسی بھی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پی ٹی آئی نے خود جس طرح سے سوشل میڈیا کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی پاکستان میں کسی اور جماعت نے نہیں کیا ہوگا لیکن آج اگر پی ٹی آئی اٹھ کے یہ کہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کل بھی کئی کہا تھا صرف ایک مہربانی کریں کہ اس کا عمل درامت جو ہے وہ دوہزار گیارہ سے کروا دیں اس کے بعد سے جن جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر جو جو طوفانے بدتمیزی مچا ہے جس اس طرح پر سیاسی مخالفین کے خلاف پتری جاری کروائیں جھوٹے الزامات لگائیں پتہ نہیں کسی کو قادیانی تو کسی کو یہودی تو کسی کو غر مسلم کروایا ہے ان سب کے خلاف کریں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اترمائیس مجھے جو اس کے پیچھے مقاصد لگتے ہیں وہ شاید یہ تسلسل ہے ایک پوائنٹ جو اس پر بہت امپورٹن ہے فیصل واردہ صاحب سوشل میڈیا کو کیا آج کے دور میں کنٹرول کرنا تو انتہائی مشکل ہے اور یہ میں بس کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے آپ ہی سے اس پر خطام کروں گے پروگرام کا بھی دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ سیونٹی پرسن میں سمجھتا ہوں بڑے صحیح چیزیں چل رہی ہیں تیس پرسنوں ریاست کی چیزیں ہیں جیسے اپنے اداروں کو گالیاں دینا دشمن ملک کی زبان استعمال کرنا فاؤل لینگویج دعا کرنا اور اس میں میجارٹی آپ کو ایڈنٹفائی کرنی کی ضرورت نہیں اس میں پولیٹیشن ملیں گے آج بھی اگر عباسی صاحب کی پارٹی کے وہ جو ٹکڑوں میں پلتے ہیں نواز شریف صاحب کے ان کے پدل اشدار جو درختوں پر اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عابد شہر علی اس کی زبان آپ سنیں اس کو تو سوشل میڈیا کے اس کیس کے اندر سب سے پہلے وہ اسی پہ کریک ڈاؤن ہوگا آپ زبان دیکھیں آپ اپنی حفاظ کیلئے کیا بات کریں آپ پبلک کیلئے کی زبان سے مخاطب ہو رہے آپ گالیوں کی بات کریں عباسی صاحب آپ کے خاکان عباسی صاحب نے میرے والد کو اٹیک کیا تو ایسا ظاہر ہو رہے کہ سیاسی مخالفین کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اس کریک ڈاؤن میں جو زبان خراب استعمال کرے گا جو ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ اس میں سیاسی ہو اس میں آپ کا گھر کا ہو اس میں کوئی میڈیا کا ہو یا کسی اور ادارے کا ہو سب کھو پر کریک ڈاؤن ہو کوئی قانون سے بات نہیں اگر یہ صحیح طرح انہیں نے امپلیمنٹ کر کیا تو فیصل وارڈ کے علاوہ ہی یہ اس پارٹی میں اور کوئی بچے کا سب سے پہلے یہ سارے اندر ہو جائیں گے کیونکہ جتنا فاؤل لینگویج اس پارٹی اور ان کے لیڈروں نے استعمال کیا مجھے پھر ان میں سے ایک آدمی بھی باہر نظر نہیں آئے سینیٹر جعوید عباسی صاحب فیصل وارڈا صاحب اور سید غنی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے فیڈبیک دینا چاہیں ہمارا فیس بک پیج اور سوشل ٹوٹر ہانجل حاضر ہے اب ملاقات ہوگی ایر کو خدا فر